آج میں بہت امپورٹن ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے آئی ہوں لیٹس ریسرچ جو کہ انڈرالوجی جو ہے انسٹیٹوٹ آف امریکہ کے جنرل میں چھپی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پی سی اوز جو پیشنٹس ہیں وہ اگر کیٹو جینک ڈائیٹ یوز کریں تو ان کی فرٹیلٹی امپروو ہو جاتی ہے ان کے ہارمون بیلس ہو جاتی ہے تو اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پی سی اوز کیا ہوتا ہے پی سی اوز میں ہوتا کیا ہے کہ سائیکل ارگولر ہو جاتا ہے دو دو تین تین مہینے پیریڈز نہیں آتے جب آتے ہیں تو رکھتے نہیں ہیں دوسرے نمبر پہ اس پہ اکنی ہیرسوٹیزم ہو جاتا ہے اور الٹرا سونڈ پہ اووریز کا سائز بڑھ جاتا ہے اور سمال بہت سارے پولیکلز نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ایف ایس ایچ ایل ایچ ریشو ڈسٹرم ہو جاتی ہے اور تیسٹو سٹرون لیول ایمیز ہو جاتا ہے جب پیشنٹ کنفرم ڈائیگنوز ہو جاتا ہے پی سی اوز کا پوری دنیا میں سیون ٹو ٹین پرسنٹ سات سے دس پرسنٹ خواتین جو ہیں ان کو پی سی اوز ہے اور ورلڈ وائل چائلڈ بیرنگ ایج میں اب پاکستان اور جو انڈیا ہے جو ساؤت ایسٹ ایشیا کا علاقہ اس میں ہر دو میں سے ایک خاتون کو پی سی اوز ہے چاہے وہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے لیچ لیول جو پچوٹی سے کلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ان کے جو ہے جو کولیسٹرول لیول ہے وہ امپروو ہوتا ہے تیسٹرول لیول ڈیکریز ہوتا ہے اور فرتلٹی کے چانس یعنی کہ کنسیو کرنے کا حمل ہونے کا چانس پی سی اوز پیشنٹس میں بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان کا ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گی اس ریسرچ کے نتیجے میں میں جی ریکمینڈ کروں گی کہ وہ خواتین جو پی سی اوز کے ان کی پیشنٹ ہیں اور کنسیو کرنا چاہتی ہیں حمل کرنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فورٹی فائیو ڈیز نہیں بلکہ نائنٹی ڈیز فیٹو ڈائٹ کریں اور وہ بھی اس کا کسٹمائز ڈائٹ پلان لیں اپنی ڈاکٹر کے مشورے سے کہ کیا کیا چیزیں اس میں ان کو یوز کرنی چاہیے جو ان کے لیے سوٹی بل ہیں ان کی فرتلٹی کے لیے امپورٹنٹ ہیں اور ساتھ میں اپنی گائنیکالوجس سے اپنی ڈائٹ ایشن سے مشورے کے مطابق چلیں تو ویڈن تھری منس نہ صرف پی سی اوز ہنڈر پرسنٹ ریورس ہو جائے گا بلکہ فرتلٹی کے بھی چانس ہنڈر پرسنٹ بڑھ جائیں گے اس میں ایک بات بتاتی چلوں صرف ایک چیز پی سی اوز کو کیور نہیں کرتی صرف ڈائٹ کیور نہیں کرتی ساتھ میں ایکسرسائز ہیلڈی لائسٹائل آپ کا سلی پیٹرن نارمل ہو رات کو جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا اور سٹریس ایک پریسپٹیٹنگ کرتے رہے سٹریس کو آوائٹ کرنا بہت ضروری ہے آئی ہوپ سو آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا میں اپنی ڈسکرپشن کے لنک میں وہ جو ریسرچ پیپر جو پبلش ہوا ہے اس کا لنک دے رہی ہوں آپ چاہیں تو خود بھی جا کر انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس ویڈیو سے اگر آپ کو فائدہ ہو تو سب لوگوں میں شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ